بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز پینڈل وچز کے پارٹ ٹو کے ساتھ آپ کی حدمت میں پھر حاضر ہیں ہمارا سفر ابھی جاری ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پارٹ ٹو میں بتایا تھا کہ اب ہم ہمارا سفر جو ہے وہ پینڈل وچز سکرچل ٹرائل والی سائٹ پہ ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ان وچز کو جنہوں نے وچ کرافٹ سیکھا تھا کالا جادو کیا تھا ان کا ٹرائل ہوا تھا اور سزائے موت دی گئی تھی اور وہاں پہ کچھ ایسی ڈرانی چیزیں بھی موجود ہیں اس زمانے کی جہاں پہ شاید یہ آکے جادو تونا کیا کرتے تھے تو چلیں چلتے ہیں کافی سنسان اور ویران سفر ہے یہ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں روڈ بہت چھوٹا ہے ہل سائٹ ہے یہ ہم لوگ کافی آگے آگے ہیں اور یہاں پہ آکے موبائل سیگنل جو ہیں وہ بلکل ختم ہو گئے ہیں اور نیویگیشن بھی جو ہے وہ مجھے ڈائریکشن نہیں بتا رہا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم راستہ بھول گئے ہیں مجھے اب چیک کرنا پڑے گا اگر کوئی راستہ میں مل گیا تو میں ان سے پوچھوں راستہ یہاں پہ یہ کچھ بھیر بکڑیاں نظر آ رہی ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں ان سے راستہ پوچھتے ہیں اسلام علیکم تاڑے کو راستہ پوچھنا سی ٹھیک ہے آج ہم لوگ ایک بہت ہی نئی جگہ پہ آئے ہیں کیونکہ کافی دور دراز واقعہ ہے رستہ تو آپ نے دیکھا ہوئے گا بہت ہی مشکل اور ایڈونچر رستہ تھا تو اب ہم جو ہے یہاں بارلی پینڈل جگہ پہ پہنچ گئے ہیں پارک میں ہم نے گاڑی پارکی میں لگا لی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پارکی کے کیا حساب کتاب ہے یہاں پہ سکرین پہ آپ اپنا گاڑی کا ریجسٹریشن ڈالیں گے تو آپ کو پرائز کا پتہ چل جائے گا تین گھنٹے کے جو ہیں وہ ڈیٹ پونڈ ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میپ بارلے ویڈ ویلتی بوٹس یہ پینڈل میں واقع ہے جو کہ نیلسن کے قریب ہے یہ کافی تاریخی پرانا پکنک پوائنٹ ہے تو ہم یہاں چلیں گے اور دیکھیں گے آپ کو بھی دکھائیں گے جی ویورز ہم لوگ جو ہے پارکنگ کر کے اب یہاں واک کر کے آئے ہیں پینڈلس کیپچول ٹرائل میں اور یہ تقریباً تین سے چار مائل یہاں سے واکنگ ہے ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 ابھی تک ہم لوگ راستے میں ہیں اور یہ بہت ہی دور ہے گاڑی کی پارکنگ سے ہم لوگ ابھی تک واق کر رہے ہیں تو بہت تھگیا ہوں تو امید ہے کہ ہم لوگ جلدی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اب یہ دو رستے ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ رستہ ہے اور یہ رستہ واپسی کا ہے میرا خیال سے یہ رستہ ٹھیک ہے جیسا کہ بیوزون بتایا تھا کہ چڑھلوں کی یہ پرانی جگہ ہے اور وہ وچ کرافٹ سیکھتی تھی اور یہاں پہ سنسان جگہوں پہ آکے جو بھی ان کا کالا جادو دونا تھا وہ کرتی تھی گھنے جنگلات ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ویران جگہ ہے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی خوفناک اور ڈراؤنی قسم کا یہ کرسی یہاں پہ بنی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ درختوں کو بھی دیکھ کے بحثت سی معلوم ہوتی ہے چلے آگے چلتے ہیں جی ویورز پینڈی سویفچر ٹریل ٹریل جو ہے اس سائٹ پہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میری بائیں جانب ایک بہت ہی ڈرونہ سا مجسمہ یہاں پہ موجود ہے اور یہ بہت ہی قدیم طرز تعمیر ہے یہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں شیعتین کے شر سے جادو کے شر سے بچا کر رکھے الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا ہے مسلمان بنایا ہے یہ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں یہ جو وہ ویچز ہیں یہاں پہ آکے کالا علم سیکھتی تھی اور اس قسم کی چیزیں یہاں پہ تعمیر کرتی تھی گھنے جنگلات ہیں یہاں پہ یہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں ہر کونے میں اور ہر جگہ پہ عجیب و غریب سی چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں درخت کے ساتھ جو ہے وہ اس ٹری کو جو ہے انہوں نے کٹ کے کس طرح اس طرخت کی جڑیں دیکھیں یہ دیکھیں کتنا خوفناک قسم یہ دیکھیں کتنا خوفناک قسم یہ بنا ہوا ہے ہوتر ہوگیے ہوگیے کی باید موسیقی موسیقی یہ پرانا زمان قدیم کا پینچ یہاں پر لگا ہوا ہے اس کی خاصتہ حالت یہ بتا رہی ہے کہ یہ بہت ہی پرانا اور قدیم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر کیسے فنگس لگا ہوا ہے جی ویورز آپ یہ جنگلات دیکھ سکتے ہیں اوپر یہاں سے ہم لوگ ابھی ہو کے آئے ہیں اور ابھی ہم لوگ واپس جا رہے ہیں اور امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کرنا نہ بھولئے گا اور چینل بھی سبکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت ساتھ خیار رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ